روزانہ جب گھر جاتے ہو بچوں کو سوتا دیکھ کے کہتے ہو روٹی کھائی تھی کہ نہیں دودھ پیا چھا کہ نہیں کبھی ہم نے اپنی گھر والی سے پوچھا بیٹی نے نماز پڑی تھی کہ نہیں بیٹے نے نماز پڑی تھی کہ نہیں کیا فائدہ ایسی اولاد کا جس کے بارے میں کیا فائدہ ایسے شہر کا کیا فائدہ ایسی بیوی کا کیا فائدہ ایسے گھر کا جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچ کر جس گھر کے بارے میں نبی کی آنکھیں گلی ہو گئی صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کو میں آنسو کیوں آ گئے فرمایا مجھے بے نمازی پہ غصہ آ گیا اللہ اکبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رساعت فرمایا فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑتا جاؤ جا کے کہہ دو اللہ کا نبی اس آدمی کو خبیص کہہ رہا ہے جب نبی اسے گھنگی کا ڈھیر کہہ دے لاکھ تو کپڑے پہن لے لاکھ تو خوشبویں لگا لے لاکھ تو باٹی سپری لگا لے لاکھ تو لگ ساکھ منصد اپنے جسم کو دو لے جب نبی نے تجھے پدبو والا کہہ دیا ساری دنیا کہی تر تجھے خوشبو والا نہیں بنا سکتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو حضرات ایک ضروری اعلان سنو ان ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں مسجدوں کی تعمیر میں مدرسوں کے طلابہ اکرام کے لیے پھلائی کاموں میں خرچ کرنے کی ان ہاتھوں کو عادی بنا لو حضرات ایک ضروری اعلان سنو ان قدموں کن قدموں کو اللہ کے گھر کا راستہ دکھا دو تاکہ یہ قدم خود بخود چل کے اللہ کی گھر کی طرف آ جائے حضرات ایک ضروری اعلان سنو ان آنکھوں کو قرآن کے برکے دکھلا دو ان آنکھوں کو قرآن کی تعلیم دکھلا دو حضرات ایک ضروری اعلان سنو اس زبان کو اللہ کا ذکر یاد کرا دو مولانا اتنے عزا کی باتیں کیوں کرتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رساعت فرمایا میں نے اپڑے بڑوں سے سنا جب بندے پر نزا کا عالم آتا ہے آخری وقت آتا ہے بلکل موت آ کے رونی نکالتا پہلے بندے کی چرپائی کے پاس کھڑا ہوتا ہے اس کے پیروں کے جوڑوں سے لے کر آنکھوں تک تماغ تک کے جوڑوں کو سونگنا شروع کر دیتا ہے دوسرے پرشتے کہتے ہیں کیا سونگ رہے کہ میں اس کے ہاتھوں کنگوں کو سونگ رہا ہوں نماز کے رات کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے امانداری سے بتاؤ او میرے عزیزوں اوپر اللہ نیچے پیسہ ہے مارکیٹ موجود ہے بے شک مسجد کی مارکیٹ ہے حضرات ایک جروری اعلان سنو خدا کے واسطے تم تو اللہ کے پڑوسی ہو تم تو اللہ جلہ شانوں کے پڑوس پہ رہتے ہو پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہے جب آزان کی آواز کانوں میں گھونجے ہی invincible پھر تو تکان والا نی پھر تو بی بی والا نی پھر تو بچے والا نی پھر تو کاروبار والا نی پھر تو رشتے داری والا نی جب آزان کی آواز آئی حی الآلہ تو کاروبار والا نیرہ تو اللہ والا بن گیا اس وقت تو خدا کے گھر کے اندر نہ آیا فرشتہ تجھے تیری دکان پہ بیٹھا دیکھ کر خدا کی لانت کرنے لگ جاتے ہیں ایک فرشتہ دکان کے اوپر آکے اعلان کرتا ہے اے اللہ کے باغی تجھے فجر کی نماز کا سجدہ نہ کیا دیکھ تیری دکان اجڑے گی تیرا کاروبار مفلو جو کے رہ جائے گا تو کسی کام کے قابل نہیں رہے گا کمپنیاں کرز والے تیری دکان پہ آ جائیں گے حتیٰ کہ تجھے دکان بند کر کے بھاگنا پڑے گا مارکیٹ چھوڑنا پڑے گا کاروبار تیرا دیوالیاں ہو جائے گا تجھے شہر کے اندر چھپنا پڑے گا الہی میں نے کیا کیا پر میں تنہیں ایک نماز کا سجدہ نہ کیا پروردگار عالم کو نراز کر دیا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو سسوا اٹھ کے فجر کی نماز پڑھا کرو پروردگار عالم انہوں منادی کرواتا ہے اوے آدم کے بچے اوے اولاد آدم صبح اٹھ کے مجھے یاد کر لیا کر اگلے دل صبح تک پروردگار عالم تجھے یاد کرے گا یا اللہ اگر میں نماز کا سجدہ کروں گا فرمایا تجارت تیری بحال کروں گا مارکیٹوں کے اندر گاہکوں کی ریل پیل کر دوں گا تیرے ہاتھوں کے اندر پیسوں کی روانی کر دوں گا فجر کی نماز پڑھ کے نکلے گا بیوٹی پالر کے اندر سجدہ کر کے آئے بیوٹی پالر والا تیرے حسن و جمال تیرے ماتھ ایک تیرے چہرے کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکے گا لوگ تجھے حاجی صاحب کہیں گے لوگ تجھے ملک صاحب کہیں گے لوگ تجھے دیکھ کے سلوٹ ماریں گے کیونکہ فجر کے وقت تو اللہ کو سلوٹ کر کے آ گیا پروردگار عالم کے آگے جھک کے آ گیا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں حتی کے رنگنی والی چھوٹیوں کو بھی تیرے تابدار بنا دوں گا اور میرا بندہ تیری دکان پر کہا گناہے میں فرشتوں کو انسان بنا کر تیری دکان پر بھیج دوں گا حضرات ایک ضروری اعلان سنو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا میرے صحابہ کائنات کے اندر دنیا کے اندر سب سے پورا گھر کونسا سب سے بدتریل گھر کونسا آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کی دیواروں پہ پلستر نہ ہوا آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کے اندر سولر سسٹم نہیں آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کے اندر لائٹ جانے کے بعد جنیٹر کوئی نہیں آپ کی میری سمجھ کے اندر آیا جس گھر کے اندر پردے قلیل کوئی نہیں آپ کی میری سمجھ کے اندر آیا جس گھر کے دستر خان کے اوپر تین چار قسم کے کھانے کوئی نہیں آپ کی میری سمجھ میں ہی آیا ارشاعت فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعلان کیا تھا اللہ ایک اعلان سنو ارشاعت فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے کائنات کے اندر بدتریل گھر کونسا شعاب اقرام عرض کرنے لگے اللہ اور اس کا رسولی بہتر جانے فرمایا پھر نبوت والی زبان سے سنو یہ پیغام پہ ہاری کے اندر آنے والوں کو سنا دینا کائنات کے اندر بدتریل گھر وہ ہے جس گھر کے اندر سے یتیم کے رونے کی آواز آ جائے حضرات ایک ضروری اعلان سنو اپنا جب جنازہ اٹھوا ہو چار آدمی تمہیں کندہ دینے والے ہوں اور پیچھے کلمہ سادت کا نعرہ لگانے والے ہوں حضرات دائیں بائیں درف کفن میں سے چہرہ نکال کر آنکھیں کھول کے دیکھنا کوئی آپ کے جنازے میں ایسا تو نہیں جا رہا کوئی میرے جنازے میں ایسا تو نہیں جا رہا اللہ اکبر جو میری چرپائی کو دیکھ کے کہہ رہا اچھا ہوا مر گیا جان چھوٹ گئی قیامت کا دن ہوگا بروردگار یعلم قیامت سے پہلے اپنے سامنے کھڑا کرے گا کہے گا نمازوں کا ثواب بعد میں لوں گا روز حج کا ثواب بعد میں لوں گا زکاة کا ثواب بعد میں لوں گا بچیوں کا جہیز بنا کر بھی آدھیا سواب بات میں لوں گا پہلے یہ بتا تیرے جنازی کی چرپائی کے پائیں طرف ایک آدمی جا رہا تھا لوگ کلمہ سعادت کے نعرے لگا رہے تھے یہ تیرے جنازے کو دیکن درندر مسکلا کے کہہ رہا تھا اچھا ہوا جان چھوٹ گئی بتا اسے کس معاملے میں اس کا دل دکھا کے آیا اگر خدا کی قسم جواب تیرے میرے پاس نہ ہوا اللہ اکبر میدانِ معاشر میں اللہ جللہ سانو کے سامنے تجھے مجھے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی حضرات ایک ضروری اعلان سنو اللہ اکبر بیٹیوں کا حق دے کے جانا بیوی کا حق میردہ کر کے جانا حضرات ایک ضروری اعلان سنو برنے کے بعد قیامت سے پہلے قیامت برپا ہوگی اللہ جللہ سانو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا جب تیرا جنازہ اٹھا گھر میں چگھار تھی گھر میں دھار تھی روتے روتے بچے باہر آگئے رشتے دار باہر آگئے بہنے باہر آگئی پھوپیاں باہر آگئی لوگ دھکے دے دے کے اندر کر رہے تھے ان میں سے ایک پندرہ سولہ سال کی بچی آئی اور اس نے آکے چرپائی کا پایا پکڑا چرپائی کے پایا کے ساتھ جسٹی چلی گئی کہنے لگی چاچو بتا تو سہی میرے اببو کو کہاں لے کے جا رہے ہو میرے اببو کو کہاں لے کے جا رہے ہو اللہ فرماتے ہیں وہ اس وقت دیکھ رہا تھا جب بچی کو اندر لے گئے سارے لوگ کھانے پینے میں لگے یہ بچی اپنی ماں کی گود میں سرک کے کہنے لگے امی اببو کب آئے گا امی اببو کہاں چلا گیا اللہ فرمائے گے تم نے تو اس کے آنسوں کا مولا لگایا تم نے تو اس کے آنسوں کو ان کی قیمت نہ لگائی میں اس بچی کے آنسوں کی قیمت لگاتا ہوں بتا اللہ نے تجھے وہاڑی میں مارکیٹے دیجی اللہ نے تجھے پلازے دیئے تھے پروردگار عالم کہے گا میں نے تجھے بڑے بڑے رکبے دیئے تھے بڑی بڑی اراضی دی تھی چار بیٹے تین بیٹیاں دی تھی میں دیکھ رہا تھا رات کو کمرے میں دروازہ بند کر کے لائٹے جلا کے اگوٹھے لگا کے سب کچھ بیٹ بچوں کے نام کر کے آیا جو بیٹی رو رہی تھی اس کا حق کیوں دبا کے آیا اور لوگوں جب آپ لے کے چلے جاؤ اگر ہانا نہ ہوئی تو خدا کی قسم جہنلم کے دروازے کھلنے میں دیر نہیں لگے گی